اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خیر خلیت سے ہوں گے علمیہ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں آمین سب آمین جی یہ دیکھیں مزے کی چھلی پھول نہیں ہوگا بہت اچھی چھلی کتنے مزے کی چھلی آئی ہوئی ہے فل دانے اور سوفٹ والی ہے جو بہت نرم سی ہوتی ہے نا وہ چھلی ہے یہ اور بہت مزے کی بنتی ہے تو یہ گیارہ بارہ بجے کا ٹائم ہے بارہ بج گئے ساڑھے بارہ اور ناشتے کے بعد ظاہر ہے اتنا کام کیا تو آج میں سنیک کے طور پر جو میری ناشتے اور اس کے درمیان کا سنیک ہے وہ میں یہ چھلی بنا رہی ہوں اور اس کو جناب انجوائے کریں گے بننے کے بعد آج کا کھانا یہ دیکھیں جناب اربی کوش بنایا ہے میں نے اور ساتھ یہ بوائل رائز ہے جو روٹی کھائے گا اس کے لئے روٹی بنا دیں گے اور بس سیلٹ کاٹ لوں گے تو ہمارا دوپیر کا کھانا ہو جائے گا آج بیٹی صاحبہ جوش میں آئی بھی تھی اور اس نے پہلے اپنے کمرے کو دھویا ہے اچھی طرح صاف کیا ہے اور آج پھر شیٹ چینج کر رہی ہے میں نے اسے کہا کہ پہلے شیٹ چینج کرنی چاہیے تھے پھر دھونا چاہیے تھا لیکن کہہ رہی ہے میرا موڑی بات میں بنا ہے کہ یہ اچھی بات ہے الحمدللہ کہ میری بچی جو ہے وہ اپنے کمرے کو خود منٹین کرتی ہے خود ہی شیٹ چینج کرتی ہے اور باقی بھی سارا کام دھونے سے صفائی سے لے کر کیونکہ بنگالی تو ہفتے میں ایک دن آتا ہے تو باقی کام ہم اپنا سارا خود کرتے ہیں کے بعد وقت کا ٹائم میں نے آپ کو اپنی گیلریز دکھائی ہے پیچھے بڑی اچھا موسم بھی تھا تھوڑا سا چینج ہی تھا آج نسبتاً تھنڈ 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 تھی ہلکی سی اور ازان کی آواز آپ کو سنائی ہے دیکھیں کتنا مسور خون منظر ہوتا ہے یہ اور کتنا دل کو تقویت دیتا ہے آن جی ازان سننے کے بعد باہر نکل کے سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اپنی شام کے وقت بہت مزہ آتا ہے جب آپ ازان کی آواز سنتے کوفتے جو ہیں وہ میں نے پہلے سے بنائے ہوئے تھے ایک دن پہلے لیکن ریسپی میرے چینل پہ ہے بس ان کو فریز کر دیا تھا اب فروزن ہو گئے تھے تو ان کو میں نے پیکٹس میں ڈال کے رکھ دیا گرم مسالہ ختم تھا اور پھر گرم مسالے کو تین حصوں میں میں نے کر کے پیسے تھوڑا تھوڑا لیکن تھوڑا دھردرہ ہی گرم مسالہ پیستے ہیں تب اس کا ٹیسٹ زیادہ آتا ہے بلکل پاودر فارم میں ہونا تو اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا تو موٹا موٹا میں نے اس کو پیسے تھوڑا دھردرہ بہت موٹا بھی نہیں ہلکہ ہلکہ دھردرہ سا ہے تو اس سے میں نے پیس لیا ہے اور جو میرے مسالہ باکس تھا وہ تقریباً خالی ہو چکا تھا اس میں حلدی سرخ میرچ گرم مسالہ یہ سارا بھر دیا ہے میں نے باقی جو گرم مسالہ بچا ہے وہ جو ہے وہ میں علیہدہ اس کو کنٹینر میں سیپ کر لوں گی پھر کام آئے گا پیسے تو میں نے دو پیکٹ تھے لیکن فریشلی پیس ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اب بار بار کون پیسے تو اس لیے میں نے پھر کٹھا ہی پیس لیا ایک پیکٹ رکھ لیا وہ انشاءاللہ بعد میں جب ضرورت ہوگی پیس لوں گے اور اس کو گرائنڈ کر کے بھر دیا ہے ساتھ آٹھا گوننے کا ٹائم تھا آٹھا ختم تھا گوندہ ہوئا ہے کٹھا ہی گون لیتے ہیں بار بار نہیں گوندہ جاتا تو کیونکہ میں نے مشین سے گوننا ہوتا ہے تو اسی سے گون لیتی ہوں ساتھ فروٹ کا ٹائم ہو گئے تھا بیٹی کو ایک کیلہ اور آدھا سیپ دیا ہے اور کیلے پہ اس کے نخرس برداشت کروں گے اب وہ بنانا بالکل شوق سے نہیں کھتی ہے کہ اس کو ٹیسٹ کی پسند نہیں ہے بہرحال دینا تو ہے بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا ان کے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے لیکن یہ شکر ہے پیرنٹس کی بات مان لیتے ہیں اور اس حساب سے پھر ان کے اپنے لیے بہتر ہوتا ہے یہ جناب میں نے آٹھا گون لی ہے اب اس کو سیف کر لوں گی ٹوٹی کم نہیں بنتی ہے ہمارے گھر مقصد ہے کہ یہ دو تین دن چل جائے گا سردی ہیں تو اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو خراب ہوگا یا کچھ ہوگا فریج پیسے میں نے ہلکا کیا ہوئے لیکن گریوں میں تیز رکھتے ہیں یہاں تو خیر سعودیہ میں تو اللہ خیر کرے دعائی مانگو تو سردی شاید آجائے پلہار تو سردی کا نام و نشان نہیں ہے ہاں پلیزن موسم ہے ایسی نہیں چل رہے دروازے گیلری کے کھول دو تو بہت اچھا ٹائم گزر جاتا ہے بہت اچھا ہے مطلب ریفریشنگ سا ہو جاتا ہے اور مزہ آتا ہے اور بس دعا ہے اللہ کرے ہم بھی سردی کا مزہ چکھ لیں تھوڑی سی انجوائے کریں سردی کو بھی اور آٹا تو جناب گون کے تیار ہو چکا ہے اس کو میں تھوڑا سا پانی کا ہاتھ اس پہ اوپر کر دیا تاکہ اوپر سے ڈرائی نہ ہو ایک فارمیلیٹی ہوتی ہے یہ میرے خیال نہیں بس اس کو اب مطلب دبے میں ڈال کے اور فریچ میں رکھ دوں گے سردیوں میں پانی پینا کتنا ضروری ہے اور پانی جو ہے وہ دن میں تقریباً یہ بڑے والے چار پانچ کلاس میں تو پیتی ہوں اور ہم سب کو پینا چاہیے اس سکن بھی ڈرائی نہیں ہوتی اور آپ فریش بھی فیل کرتے ہیں شروع میں لگتے زبردستی پی رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ بندہ آدھی ہو جاتا ہے اس کو خود پیاس لگتی ہے اور وہ پیتا ہے پانی جن لوگوں میں جن جگہوں پہ سردی پڑی ہے ان کے لیے ہماری تو خیر ابھی میڈیم سا موسم ہے تو ہم یہ جناب انجوائے اب میں پانی کر